اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس رکھ چینل اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو یہ جو ٹائمر تھا اس کی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی آج فٹنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کو فٹ کس طرح سے کرنے اور اس کو کمکلیٹ اس کی انسٹالیشن کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوگی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بٹن ہے جو پہلے موٹر کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ چار بے چار کی ایک پلیٹ ہے تو اس کے اندر میں نے اس کو فٹ کرنا تھا لیکن انفارچونیٹ مجھے چار بے چار کی فائبر کی شیٹ نہیں ملی میں نے کافی سرچ آؤٹ کی ہے لیکن مجھے وہ نہیں ملی بیسے مل جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے لیکن مجھے کافی سرچ کرنے کے بعد نہیں ملی تو ایٹ لیسٹ میں نے اب کیا کیا کہ یہ جسٹ کی ایک شیٹ لی اس کو میں نے کٹنگ کروائی ہے یا آپ کو ایزی لی کسی بھی اس شاپ سے جو علماریاں بناتے ہیں یا جو بناتے ہیں وہ کولر بناتے ہیں یا جسٹ کی پیٹیاں جو بناتے ہیں یا ان سے آپ کو ایزی لی شیٹ مل جائے گے اور وہ آپ کو اس طرح سے ڈیزائن میں کٹنگ بھی کر دیں گے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل شیٹ اس ڈیزائن میں کارڈ کے اس کی پائیداری کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بیک سیڈ پر ڈبل شیٹ اس ڈیزائن کی کٹی ہے اور اس کے اندر سراکھ کر کے یہ دونوں اس کو آپس میں جوائن کر دی ہے اور دوسری سائٹ پر اس کے سراکھ بنائے ہیں تاکہ یہ والے جو دو پوائنٹ ہیں اس جگہ پر آکے لگ سکیں تو یہ اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس سائٹ پر جو ہے وہ میں ناٹ بغیرہ لگا دوں گا تو یو پی ایس کی کٹ کو جو کٹ کے ساتھ ناٹ لگے آتے ہیں وہ ایزی لی اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو میں آپ کے ذرا ایک دفعہ دکھاتا ہوں اس کو لگا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کٹنگ کی ہے پہلے یہ اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا اس کو بھماؤں گا اور یہ اس بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس پوائنٹ پر آکے لگ جائے گی اس کے بعد یہ دو پوائنٹ جو ہیں یہاں پہ ناٹ لگ جائیں گے اور یہ دو دو پوائنٹ جو ہیں یہ وہ وہاں پہ جو یہ والے جو دو پوائنٹ ہیں وہ اس نے یہ بنائی ہیں اور یہ والے جو دو پوائنٹ ہیں یہ ٹائمر کو فکس کرنے کے لیے اور اس کی دوسری سائٹ پر میں نوب لگا دوں گا اور ایزی لی اس کو فکس کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لگ چکا ہے بہت ہی اس آسانی کے ساتھ اس کی فٹنگ ہو جائے گی تو اب میں اس کے ناٹ بولٹ لگا کے اس کے پر واشر لگا کے اس کے بعد آپ کو اس کی کمپلیٹ سائٹنگ دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے ایک ناٹ کے لیے آپ کو ایک ناٹ کے لیے آپ کو تین بولڈ کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ یہ لگا ہے اس کے بعد یہ ایک بولٹ لگا ہے اس پلیٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے پھر ان دونوں کے درمیان میں اس کو ہولڈ کرنے کے لیے دو لگے ہیں اور درمیان میں اس کو لگانا ہے یہ لگانا کوئی طرح مشکل نہیں ہے جیسے یو پی ایس کی کٹ لگاتے ہیں ویسے یہ بھی لگ جائے گا دوسری طرح سے بھی ایسے ہی ہے ایک ناٹہ اور تین بولٹ ہیں اس کے بعد دوستے اس کے فرنٹ پہ میں نے یہ ٹائمر کے جو خود ہی اس کا ٹائم ناٹ کر لیا ہے پندرہ منٹ تک یہ چلتا ہے یہ میں نے ٹائمر ناٹ بھی کیا تھا اس کے بعد دوستو جب آپ نے اس کا ٹائم ناٹ کر لینا ہے کہ یہ کتنے منٹ چلتا ہے تو آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا وہاں پہ مارک کر لینا اب یہاں پہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے میں نے یہاں پہ ایک لائن لگا دیا ہے جہاں پہ یہ انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک لائن لگا لینا ہے جب دونوں طرف لائنیں لگا لے تو پھر اس کے درمیان میں آپ نے ٹائمر خود ہی کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ اگر پندرہ منٹ کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو پانچ اور دس یہاں پہ ہی منٹ ہوں گے تو یہ اندازہ آپ نے مارکن خود ہی کر لینا ہے تو چلیے ذرا آپ اس کو فٹ کر دیتے ہیں تو دوستو اب ہم اس موٹر کے ایمپیر نوٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس موٹر کا سوچ ہے جو پہلے لگا ہوتا یہ درمیان میں ساکٹ ہے جو پہلے یوز ہوتی تھی لیکن خراب ہو گی تھی پھر ہم نے وہ والی ساکٹ لگائی لیکن ادھر سے ہی وائر ادھر جا رہی ہے اور یہ پانپ لگا ہوئے نیچے تو اس کو پہلے اون کر کے اس کے ایمپیر نوٹ کر لیتے ہیں تو چلیے در اون کرتے ہیں تین اشاریہ سات ایمپیر لے رہی ہے تو اب اس کو مبان کر کے اس کی جگہ پہ اس ٹائمر کو لگا دیتا ہوں میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے موٹر کو سوچ سے بھی آن کروانے ٹائمر سے بھی آن کروانے تو آپ پھر یہ والا جو سوچ ہے یہ والا اس کے کنیکشن کے ساتھ اس کو کریں پیرالل میں یہ جو سوچ لگا ہوئے لیکن ابھی کیونکہ میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہو رہی ہے اگر میں اس کے اس کے ساتھ کروں گا تو وہ باہر سے مجھے وائر لگانی پڑے گی تو بہتر یہی ہے کہ میں بیسی کے ساتھ اس کی سیریز میں لگا دوں تو چلیے میں اس کو فٹ کر دیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا تھا اس ٹائمر کی گری اور بلیک وائر یوز ہوگی تو گری اور بلیک وائر کو میں اس کے ساتھ لگا دوں گا باقی سب کو میں ریموو کر دوں گا اس کو مکمل فٹ کرنے سے پہلے اس کو ٹائمر کی وائر کے ساتھ لگا ہا کے ٹیک کر دیں کہ اس کی وائر زیادہ گرم تو نہیں رہی یا یہ ٹائمر تو نہیں گرم ہو گا تو ابھی بلکل یہ جو ہے نا نورمل ہے وائر بلکل بھی گرم نہیں ہو رہی بلکل بھی گرم نہیں ہو رہی لیکن میں آپ کو ریکمین یہی کروں گا کہ یہ جتنی لمبی تار ہے آپ اس کو کار کر جتنا چھوٹا کریں گے اتنے کرنڈ کے لاؤسز کم ہوں گے تو یہ اگر لمبی تار ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کار کے چھوٹا کر لیں جتنی چاہیے اسے نہیں لگائیں زیادہ لمبی نہ کریں ابھی ویسے بلکل بھی گرم نہیں ہو رہی اس کا ملب ہے کہ ٹائمر بلکل ٹھیک کرنا سے کام کر رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ ساڑھے تین امپیر یہ لے رہی ہے موٹر سے تو اب میرے خیال سے اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے کیونکہ کوئی پرابلم نہیں آرہے بلکل ٹھیک کرنا سے یہ کام کر رہا ہے وائر بھی ہیٹ اپ نہیں ہو رہی اب دیکھ سکتے ہیں پورے پانچ منٹ ہو گیا ہے پانچ منٹ کے درمیان میں یہ چل چکے ہیں یعنی کہ پانچ منٹ چل چکے ہیں لیکن ابھی تک وائر بلکل بھی گرم نہیں ہوئی اور ٹائمر بھی بلکل ٹھیک کرنا سے کام کر رہا ہے کوئی اس میں جو ہے ہیٹ پرڈیوس نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے یہ وائیسے میں نے اس کو پندرہ منٹ چلانا ہے کیونکہ پانی بلکل نہیں ہے پانچ منٹ اور چاہ چکی ہے ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اب دوستو یہ باند ہونے کے قریب قریب ہے تو چلیے جب تک یہ باند نہیں ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو اپناتے ہیں ان پیر اب تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے میں بھی آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کے ایک ٹائمر لگا لیں اور موٹر کو چلا کے بھول جائیں تاکہ آپ کو باند کرنے کی ٹینشن نہیں نہ ہو بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے بلکل بھی ہیٹ اپ نہیں ہوئی بھائی اور مجھے تو بہت پسند ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا تو چلیے ذرا میرے خیال سے میں اس کو مینوالی خود ہی بند کر دوں تو چلیے ذرا آپ اس کی فائنل فٹنگ کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل فٹنگ بھی ہو چکی ہے اب میں اس کو باکس کے اندر فٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو دوستو یہ فائنل فٹنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو یہاں سے اون کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ٹائمر چلا دیتا ہوں آئی گیس لائٹ چلی گی ہے اس وجہ سے چل نہیں رہی تو چلیے اب لائٹ کا ویٹ کرتے ہیں تو دوستو فائنلی لائٹ آ چکی ہے اب میں اس کو اون کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے دوبارہ اون کرتا ہوں یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائمر بلکل ٹھیک پرہاں سے کام کارا ہے اس کو تھوڑا سا میں ان کے لے جاتا ہوں جلدی باندھ ہو جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ یہ کام کار رہا ہے تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کہ آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو نہیں پسند آئی ہے تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں میں اسی ٹائمر کے ریویو کے پر ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک میں ڈسکرکشن میں دے دوں گا اس کا بھی ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا دوستو میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن آسل کرنے کے لیے بیل کے بٹن تک کلک کرنا مت بولیے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے